اسلام علیکم خالے صرف الدین آپ کے ساتھ گیارہ مئی کی کال لے کر اچھے جناب سمیں پہلے ہم بات کریں گے آج کے سیشن میں آج کا سیشن میرے خیال میں تو بہت زبردست تھا اس حوالے سے کہ چودہ سو پوائنٹ کی مندی کے بعد مارکٹ جس طرح موو ہوئی ہے وہ بہت اچھی موومنٹ تھی مطلب بوت دیریکشن میں ٹریڈ ہوئی بے شک اوپر تو اتنا نہیں جا سکی اور اس کے بعد پھر ہم نے مارکٹ کو نیچے آتے دیکھا اور آغاز بھی مارکٹ کا تھوڑا اوپر ہوا چودہ سو پوائنٹ کی مندی کے بعد اتنی افرٹ کر لینا بھی میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ اٹلیس اس پریشر کو اس اگریشن آف بیرز کو مارکٹ نے کم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر ہم اگر دیکھیں تو مارکٹ میں آپ کو کیونکہ آج پورا دن میرے حال میں دو یا تین دفعہ میں آپ لوگوں سے رابطے میں آیا دوران سیشن اور میں نے آپ کو فورٹی تری تاوزنڈ فور انڈڈ کی اہمیت بتائی مد ڈے کال میں اور ہم نے دیکھا پھر فور انڈڈ کی اہمیت کو جو میں نے چارڈ پہ بھی دکھانے کی کوشش کی ہے جو آپ کے اس وقت سلائیڈ پہ آپ کے سامنے ہے اور پھر اس کے بعد مارکٹ ایک سو سات پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہوئی مگر تین تیس فیصد والیوم نظبتاً کمرہ پچھلے سیشن کے مقابلے میں اور والیوم کا کم ہونا کوئی حیران گن نہیں ہے کیونکہ کل تھوڑا تھا ایگریشن بیرز میں تھا اس کی وجہ سے کچھ پینک سیلنگ ہو سکتی ہے میرے پاس ابھی فوران انویسچرز کے نمبرز ابھی تو نہیں آئے تھے تو وہ میں کوڈ نہیں کر سکتا کہ ان کی کیا پوزیشن تھی مگر بارحال اوورال سیچویشن جو ہم نے دیکھی ہے تو اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مارکٹ نے اس فری فال سیچویشن کو روکنے کی کوشش کی ہے جو کہ یہ خوش آئند اور اچھی بات ہے آپ کے سامنے پریسائس لیول ٹیبل ہے جس کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خاص تبدیل ہی نہیں ہے پھر آپ کی فلائیڈ ہے پوسیبلیٹیز اور سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ دیکھیں جناب کوئی بڑی تبدیلی تو مجھے چارٹ پر نظر نہیں آئی میرا موقف کمو بیش وہی ہے اور میں نے جس طرح بتایا کہ میں صرف اس کو ایک اپریسییشن میری اس لیے ہے کہ چودہ سو پوائنٹ کے بعد مارکٹ نے آج کوئی گراوٹ نہیں لی یہ ایک اپریسیشن ہے فورٹی تری تاؤزن ٹو ایٹ ایٹی کو آنر کیا یہ اپریسیشن ہے کوئی مندی ختم نہیں ہوئی کوئی تیزی شروع نہیں ہوئی اچھا اب آپ اگر دیکھیں کہ ایک چیز جو ہم نے اور دیکھی وہ یہ کہ جب بیئرز نیچے لے کر آ رہے ہوں مارکٹ کو یا بلز اوپر لے کر جا رہے ہوں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے رکھتے ہیں جس کو بریتنگ ٹائم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کا سیشن اس بات پہ بھی تھوڑا پوائنٹ کرتا ہے کیا ایسا تو نہیں بیئرز بریت کر رہے ہوں اور پھر دوبارہ اپنی اس موف کو کنٹینیو کریں جو انہوں نے کل شروع کی تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے فورٹی تری تاوزنڈ ٹو ایٹی ٹو is the trigger to aggravate بیئرز تو اگر یہ لیول ٹوٹ گیا تو بیئرز پھر aggravate ہو جائیں گے اور فورٹی تری تاوزنڈ فور انڈڈ فائف کا جو لیول ہے وہ پیوٹ لیول ہے جو مارکٹ کو ڈپریس کرنا شروع کر دے گا اور اگر یہ ڈپریشن برخار رہی تو اس میں والیوم کم ہوں گے پھر جب فورٹی تری تاوزنڈ ٹو ایٹی ٹو ٹوٹے گا تو والیوم بھی بڑھیں گے این ممکن ہے تھوڑی پینک سیلنگ بھی دیکھیں اور پھر مارکٹ پانچ چھے سو پوائنٹ مارکٹ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور اس میں شارپ لو کی پوسیبلیٹی باقی رہ گی کیونکہ ہمارے پاس ایک لیول ہے فورٹی تری تاوزنڈ میرے خیال میں نائنٹی ہے یا کچھ ایسا لیول ہے بلکہ میں دیکھ لیتا ہوں فورٹی تری تاوزنڈ سیونٹی سے فورٹی تری تاوزن ففٹی ٹو کا ایک لیول ہے اور پھر فورٹی تیو تاوزنڈ سیون نائنٹی سے سیون تکسٹی کا لیول ہے یہ پورا ایریا جو ہے سپورٹنگ ایریا ہے تو کوئی شارپ لو بنا کے اس ایریا میں سپورٹ لے کے پھر مارکٹ ریورس کرنے کی کوشش کر سکتی ہے تو یہ ایک ہماری پچھلے دنوں بھی یہ امید کرتے رہے اور جو ویکنڈ پہ کال آپ کو دی گئی تھی اس میں بھی اسی لیول کی بات کی گئی تھی کہ یہ ایریا ہے جو مارکٹ کی لوگر لیمٹ کو بیان کرتا ہے تو اگر یہاں پر مارکٹ نے سپورٹ لے لی that's fine اور اگر نہیں لے پائی تو پھر نیا سیلنگ ڈیزاسٹر نیا سیلنگ ڈیزاسٹر اور ابھی جس طرح ایکنومک ان پولٹیکل اسٹیبلیٹی کوئی خاص نظر نہیں آئی ہے بلکہ اگر میں دیکھوں تو باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ جو سعودی عرب کی وزٹ تھی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کسی بھی بات کو آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پلان کو اور میرے خیال میں اس سے پہلے جب انہوں نے پیسے رکھوائے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آئی ایم ایف کے پلان سے ہم باہر نکلے تو وہ آڈومیٹیکلی وہ پیسے واپس لے لیں گے اور جو پچھلی رجیم تھی اس نے آئی ایم ایف کے اگرمنٹ کی وائلیشن کی ہے پیٹرول کی پرائس کو نہ بڑھا کر اور کچھ ایسے کام کی ہیں جو وائلیشن ہوا ہے جس سے آئی ایم ایف ہم سے خوش نہیں ہیں تو اس لئے نیگیٹیف سنٹیمنٹس تو مارکٹ کو یہ چیزیں دیں گی یقینی طور پر دیں گی اور میں نے جس طرح آپ کو پچھلے کافی دن سے میں کہہ رہا ہوں جب سے نئی حکومت آئی ہے کہ اس حکومت کو مارکٹ میں کوئی معاشی بڑی تبدیلی تو نہیں لا سکتے کہ اگدم معیشت کو بلکل ٹھیک کر دیں یہ حکومت صرف ڈیمج کنٹرول کر لے تو بہت بہت ہے اس سے ہی مارکٹ اچھی ہو جائے گی کیونکہ ڈیمج کنٹرول کی ضرورت ہے اس وقت ہم معیشت کو بہت تیزی سے اوپر نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ ایک مخصوص پیریٹ تک کہ نئی حکومت نہیں آتی تو یہ ایک پرابلم بزنس کمیونٹی اور انویسٹر کا کنسرن رہے گا کہ جس طرح آپ لوگ ریفائنری پولیسی کو لے کے دسکشن آج بھی کر رہے تھے تو ریفائنری پولیسی جو ہے میرا اس پہ ویو یہ ہے کہ اس سے زیادہ امیدیں باننا کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت جو بہت اہم ترین ایشیوز ہیں وہ ان کو فوکس کر رہی ہے اور وہ کیا ہیں ڈیمج کنٹرول ڈیمج کنٹرول کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی باتچیت آگے پوزیٹیف جائے چائنہ اور سعودی عرب سے کچھ پیسے مل جائیں اور پبلک کو کوئی بڑا ڈینٹ نہ پڑے ڈیمج نہ پڑے کیونکہ پیٹرول پرائس کو بڑھانا پڑے گا اور کوئی چوئیس نہیں ہے تو کہاں سے سبسیڈی دی جائے کس طرح سبسیڈی دی جائے تو وہ اسی چکر میں بیچارے فسے ہوئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں انشاءاللہ کوئی ڈیزاسٹر کی طرف جاتی بھی نظر مجھے نہیں آ رہی اور میں نے کل کی کال میں کہا تھا کہ اس ہفتے میں آپ انشاءاللہ پولٹیکل حوالے سے اچھی خبریں سنیں گے اور ایکنومک اسٹیبلیٹی بھی ہم کو ملنے کی کچھ امید نظر آنا شروع ہوں گی بولشنی ہو جائے گا مارکٹ ایک بات ذہن میں رکھئے گا مگر چیزیں ڈیولپ ہوتی بھی نظر آئیں گی تو اب کنسیڈرنگ دیٹ ہم کو اسی حصہ سے اپنا انویسمنٹ پلان بنانا ہوگا اگر مارکٹ فورٹی تری تاوزنڈ ٹو ایڈی ٹو توڑتی ہے تو ٹھیک ہے ہم شارپ لوگ کے لیے تیار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ فورٹی تاوزنڈ سیون انڈڈڈ اور فورٹی تری تاوزنڈ کی ایریا میں سپورٹ ملے گی تو وہاں سپورٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اور وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بونس بائے ہماری اور میں نے کچھ سٹاکس کے بارے میں بتایا بھی تھا آپ کو اسکرپ کال میں کہ یہ بونس بائے تو وہاں بائے کر سکتے ہیں اور اگر فورٹی تاوزنڈ سیون انڈڈ لیول برخرار نہیں رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر جناب ایک نیا ڈیزاسٹر ہے مارکٹ کے بعد میرے خیال میں دو ہزار پوائنٹ کا پندرہ سو سے دو ہزار پوائنٹ کا راستہ کھلا ہوا ہے نیچے جانے کے لیے تو اور مارکٹ یہاں سے فورٹی تاوزنڈ سیون انڈڈ سے جتنا بھی نیچے جائے گی اس کی ریکاوری اتنی ہی تیز ہوگی اور اس کا جو جو ٹارگٹ ہوگا اس کے بعد یہ تھوڑی آگے کی بات ہے وہ پھر اگر اگر فورٹی تاوزنڈ سیون انڈڈ ایریا ہوگا تو بہرحال بونس بائے کا فائدہ یہی ہے کہ ہمارے چھوٹا موڑا کر کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں مارکٹ میں کوئی تیزی کی امید نہیں کیجئے گا جب تک فورٹی تاوزنڈ نائن ٹونڈی سیون کے اوپر مارکٹ سسٹین کرنا شروع نہ کرے اور کل کے آپ کی تیزی فورٹی تاوزنڈ فور انڈڈ کے اوپر اور سکس انڈڈڈ کے اوپر جب وولیوم جنریٹ کرے تو یو کن ایوین گو فور ا شورٹ ٹرم لانگ ٹارگٹنگ فورٹی تاوزن نائن ہنڈڈ ایریا آئی ہوپ کہ یہ کال آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے لئے مفید رہے گی بہت شکریہ اللہ حافظ